اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف سٹیل ویچ سہر زشان ہوپ یو آل ار فائن آج جی ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے کچھ ٹائم شاپنگ کے لئے گزارنا ہے اور اس لئے ہم دوبارہ چلے ایمپوریم مال ایمپوریم مال یہاں پہ جو ہے ایرانی سرکس والے بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کافی ایڈیا کو اکوپائی کیا ہوئے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ جسے دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک جوکر بھی ہیں جو انٹرٹین کہہ رہے تھے سب کو اس مال میں مجھے ایک بات بہت زیادہ بری یہ لگتی ہے کہ بہت بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ان کی سپیس پارکنگ جو ہے بیسمنٹ میں بھی پھر ہمیں کرنے پڑ جاتی ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو جیسے ہی پیکیجز مال ہے وہ تو کافی کھلا ڈولا بنا وہ اس میں پاکنگ پاکنگ کا کوئی ایسچ ایشو نہیں ہوتا لیکن ادھر کافی ایشو ہوتا ہے پارکنگ اور آپ کو انٹر ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور موس آدھا پونہ گھنٹہ آپ کا کہیں نہیں گیا تو خیر اب پارکنگ ہمیں مل گی تھی پارکنگ کرنے کے بعد ہم آپ کو اندر لے کے لاتے ہیں اور اندر کے سارا انوائنمنٹ دکھاتے ہیں جہاں پہ بڑے تھیم کے حساب سے سارا ڈیکوریشن بغیرہ کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگتی ہے اب یہ وائٹ اور گرین کا تھیم چل رہا تھا پوٹین اگست آنے والی ہے تو انہوں نے پورا پروپر سیلیبریشن کی تھی تو یہ تھوٹین اگست پہ اس طرح سے کافی رشت تھا لیکن اس زیادہ تو پوٹین اگست پہ تھا کیونکہ ہم پوٹین اگست کو بھی گئے تھے تو ایک دم پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی کیونکہ اوبرکراؤڈڈ ہوا ہوا تھا اور یہ ایک اچھا بڑا مال ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ سفوکیشن ہو جاتی ہے اب ہم بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے تھے جی تو جو کہ ان کا فیوریٹ ایریہ ہے اب اس ایریے میں یہ خاص بات ہے کہ بچے انجوئے تو بہت کر رہے تھے لیکن یہ اوبر پرائزد ہے اس طرح سے کہ آپ کو 45 منٹس ملتے ہیں اور آپ نے 800 روپیز پر بچہ پی کرنا ہوتا ہے تو یہ کہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا کیونکہ پینڈی سناباد کی سائٹ پہ آتے ہیں وہاں پہ اگر آپ باؤنس کرنے چاہتے ہیں تو ادھر اتنا زیادہ مہنگا نہیں یہ در ایک نامیکل ہی ہے اب مول کیونکہ اس کے ٹائمنگ آپ کے 11 اکلاک تک تھے باؤنس کرنے کے بچوں کو پیاس لگ رہی تھی اور انہوں نے پانی اور یہاں سے سلیش لیا تھا اور اس کو انجوائی کیا تھا جبکہ میں نے اس کو جب ٹیسٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ چینی والا لگا بہت زیادہ شکر ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے البتہ یہ تھا کہ بس بچوں کو ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے بہرحال ان کو ہم نے لے دیا تھا اور انہوں نے کافی انجوائی بھی کیا اب جانے کا وقت آگیا تھا تقریباً 11.30 پی ایم پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ لبلائٹو کو انہوں نے آف کر دیا تھا اور رش کام ہو گیا تھا مول کی جو ہے زیادہ تر آپ سمجھے رونک اس ہی ٹائم ہوتی ہے کہ جب زیادہ تر لوگوں تو لوگوں سے بھی رونک رہتی ہے ویسے آپ کو چیزیں خالی خالی تھوڑا سا عجیب کی ہوتا ہے بہرحال ہم نکل پڑے تھے لیکن آپ پارکنگ کی صورتحال جو تھی 11.30 پہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ کیا تھی 11.45 ہو گئے تھے دیکھیں داشت اتنا نہیں تھا کیونکہ یہ مول دیس پہ جی بند ہو جاتا ہے صرف اس کا جو اوپر باؤنس والا ایریا ہے وہ 11.00 تک چلتا ہے میں نے سوچا کہ اب ایک ویلوگ جو ہے نا ایمپورٹنٹ آپ کے ساتھ کرنا ہے جو کہ ریلیٹڈ ہوگا کہ کیسے آپ کیاڈٹ کالیج میں بچے کو ادمیشن کرا سکتے ہیں تو یہ ہے آیان کی یہاں پہ پکچرز لگی ہوئی تھی ان کے اکیڈمی کے باہر ہی جہاں سے اس نے پرپریشن کی تھی تو انشاءاللہ میں ساری کورٹس آؤٹلین اور سارے چیزیں اور ساری اپورٹنٹ باتیں آپ سے نیکس ویلوگ میں ضرور ڈسکس کروں گی تو مجھے لائک کرتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں اپنا بہت سا خیر رکھیں اللہ حافظ موسیقی